بھارتی پائلٹ کی رہائی اقوام امتدہ کا پاکستانی اقدام کا خیر مقدم سیکٹری جنرل انٹونیو گوتیرس کہتے ہیں دونوں مالک کشیدگی میں کمی کے لیے مذاکرات کریں پاکستان اور بھارت چاہے تو تعاون کے لیے تیار ہیں پائلٹ کی رہائی پر مصبت اقدامات جاری رکھے جائیں بھارت کا جنگی جنور موڈی کی گھڑیا ذہنیت امریکی اخبار نے آیاں کر دی واشنگٹن پوسٹ کے مطابق بھارت میں الیکشن مہم موڈی کے فائدے میں نہیں تھی الیکشن مہم کا محور عوامی مسائل تھے جو موڈی کے حق میں نہیں تھے امریکی اخبار نے لکھا کہ قومی سلامتی کا مسئلہ غالبانے سے موڈی کی پوزیشن بہتر ہو گئی جبکہ نیو یورک ٹائمز کے مطابق گرفتار پائلٹ کی رہائی سے بھارت کے لیے زلط میں کمی آ گئی وزیر اعظم کو نوبل امن انام دینے کے لیے قرارداد قومی اسمبلی میں جمع قرارداد کا مطن تھا کہ امران خان نے پاک بھرت کشید کی کم کرنے کے لیے دانشمندانہ کردار ادا کیا بھارتی قیادت کا جنگی جنون تناو کا سبب بنا امران خان نے مہارت سے صورتحال کو امن کی جانب موڑ دیا امریکی ویب سائٹ پر بھی امران خان کو نوبل نام دینے کی پوٹیشن پر 92,000 شہریوں نے دستخط کر دیئے بادلوں نے رنگ جمع دیا پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش پنڈی گیب خیبر علیپور چٹھا اٹک میں وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری پنڈی گیب سے ہماری نمائندے عاصف صابری آپ کو موسم کی صورتحال سے آقا کریں گے جی بالکل ملک برکی طرح پنڈی گیب اور گردو نوا میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے کے ساتھ جاری ہے ابھی بھی ہلکی پھول کی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے موسم سرد ہو گیا ہے جو سردی جا رہی تھی وہ دوبارہ آ گئی ہے سردی کے واپس لوٹے ہی گیس اور بیجنی کی لوٹ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا ہے جس سے شہری کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ شہریوں نے چھتری اور گرم غزاؤں کا استعمال خصوصاً پنڈی گیب کی صغات چنہ سموسوں کا استعمال شروع کر دیا ہے اگر میں بات کروں میوسپل کمیٹی کے حوالے سے تو اس بارش کے بعد میوسپل کمیٹی کے دعوے کا پھول کھل کے سامنے آ گیا ہے جبکہ یہ بارش فصلوں کے لیے نیائیتی مفید ہے میں موسمیات کا کہنا ہے کہ اندہ دو روز تک مزید بارشیں ہو سکتی ہیں منڈی بہاودین کے نواہی قصوہ ہیلا کا رہائشی پاک فوج کا بہادو جوان شہزاد لیاقت وطنی عزیز پر قربان ہو گیا نوجوان لیاقت شہزاد مزفر آباد بائیڈر پر دشمن بھارتی فوج سے مقابلے کے دوران شہید ہوا شہید کا اجزت ہیلان لیا گیا تا پورا علاقہ پاک ہو زندہ باد پاکستان زندہ باد کے ناروں سے گونج اٹھا شہید کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہزار افراد نے شرکت کی پنڈی کی اپکا میر راوڈ پنڈی کی روڈ جہاں مصدر جنازہ زندہ بادیاریاں بزراتی ہیں عرصہ دراسی ٹوٹ ٹوٹ کا شکاہ ہے مطلقہ ادار خونج تمش آئی عوام شدید پریشان عالی حکام سے لینے کا مطالبہ روڑ کے علاقات آپ کے سامنے ہیں ہمارے درکشے پر ان کے بھی علاقات دیکھ لیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے علاقات اسی ویکنے پر شروع تو ہوں انہا مالکان نہیں وجہ تو اسی بہت زیادہ تانگا یہ جو حالت اس کی دیکھیں کہ جگہ جگہ پر گھڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ کیچر کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں اور انہوں کے وجہ سے آج دن یہاں پر حدثات بھی ہوتے رہتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیئرز کے لئے ویزیٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.todaynewshd.tv آپ ہمیں فیس بک یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیئرز کے لئے